اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی ٹھیک ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ کیا ہے جہاں سے میں نے پچھلا ولوگ اپنا چھوڑا تھا وہاں سے سٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی مارننگ کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے بتایا تھا کہ رات کو جب دعوت تھی تو میں نے کچن کی صفائی نہیں کی تھی تو میں نے کہا چلیں صبح کر لیں گے ابھی مجھے نیند بھی آ رہی تھی اور تھکن ہو گئی تھی میں نے کہا صبح کرتے ہیں اس کی صفائی کافی ٹائم لگ جاتا ہے جب دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو برطن بہت سارے نکلے ہوتے ہیں اور پھر کچن اچھے سے کلین کرنا ہوتا ہے بھر میں نے رات کو سارا جو بھی سمان وغیرہ تھا سمیٹ کے تو رکھ دیا تھا جو فریج میں رکھنے والی چیزیں تھی وہ رکھ دی تھی اور برطن وغیرہ خالی کر کے رکھ دیئے کچھرا وغیرہ سب میں نے سمیٹ دیا تھا پلیٹوں ایلیٹوں سے اور بس دھونے کا جو کام تھا وہ رہی گیا تھا اور باقی جو کاؤنٹر ٹاپ کی صفائی وغیرہ تھی وہ میں نے ایسی ہی بس کر دی تھی باقی جو اچھے سے کلیننگ تھی وہ میں نے صبح سٹارٹ کی ہے اچھا ڈیلی بیسز پہ بھی میرا یہی کام ہوتا ہے کہ جو ٹری میں میری پاس چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو ڈیلی بیسز پہ یوز ہوتی ہیں جار پہ نا ڈسٹ آ جاتی کیونکہ ہمارا کچن جو اوپن ہے اس وجہ سے یہاں ڈسٹ کافی آتی ہے تو سب سے پہلے میں نے سارے جارز کی صفائی کر لی تھی اس کے بعد جی کاؤنٹر ٹاپ کو میں نے پہلے سپنج سے ساف کیا تھا اس کے بعد میں نے جو ہمارے پاس برطن دھونے والا ہوتا ہے سپنج اس پہ میں نے وہی لیمن میک سابون لگایا تھا اور اس سے میں نے اچھے سے کاؤنٹر ٹاپ ساف کر دیا اس کے بعد جی سپنج سے دو دین دفعہ میں نے اس کو اچھے سے کلین کر لیا ہے اور یہاں سے کاؤنٹر ٹاپ کی کلیننگ ہو گئی اس والے سائٹ سے پھر میں یہاں پر جو سمان رکھنے والا ہوتا ہے وہ سیٹ کر دوں گی اور یہ والا کام میرا ہو گیا ہے جی دن اچھے چولا وغیرہ میں نے پہلے ہی ساف کر دیا تھا چولے گی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ چولا کافی دفعہ میں کلین کرنا کو دکھا چکی ہوں اس کے بعد یہاں سے ساری پاسکٹس وغیرہ ہٹا کے بھی کلین کر دیا تھا سپون ہولڈ رکھا ہے وہاں سے بھی کلین کر دیا ہے اور ابھی میں یہاں سے بھی جو سپنج ہے اس سے بھی ساف کر دوں گی لیکن پہلے میں نے برطن وغیرہ دھونے تھے کچھ تو اس کے بعد میں یہاں سے ساف کر دی اچھا یہ روزانہ جو ہم یہ بھی واش کر کے رکھ لیتے ہیں جو ہوت پوٹ ہوتا ہے روٹی رکھنے والا تو اسے پورا دن تو ہم یوز کرتے ہیں اس میں روٹی وغیرہ رکھی ہوتی یا تو پھر ہم رات میں اس کو واش کر کے رکھتے ہیں یا پھر ہم صبح پہ اس کو جب خالی ہو جاتا ہے تو اس کو واش کر لیتے ہیں ایک بار کے بعد میں نے آرڈیفشیل پلانٹس رکھے ہوئے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے سے یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں اور یلو گلر تو اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے رکھا ہوا گرین کے ساتھ تو یہ میں نے رکھے ہوئے اچھا ان پر تھوڑی سی ڈسٹ اور آئل کی جو چھیٹے ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو پھر میں انہیں واش کر لیتی ہوں اور بس اسے ہمیں ڈرائی کر کے پھر اس کی جگہ پر رکھ دوں گی کھڑکی والی سائٹ پر رکھ دے دوں تاکہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں تھوڑی سی دھوپ وغیرہ لگ کے اس کے بعد یہ کچھ میں نے باٹلز میں منی پلانٹ رکھی ہوں آپ کو نظرہ آ رہا ہوگا اس میں میں نے کچھ نہ پودینے کی ڈنڈیاں رکھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑی چھوڑی سے اس میں پتے تو آئے ہیں بٹ میرے پاس پودینے پلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں چلتا فورن سے جل جاتا ہے تو میں کبھی بھی لگاتی ہوں نہ جب بھی یہ جلی جاتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیا کہ آپ لوگ لگاتے ہیں پودینے کے ڈنڈیاں تو اس سے آپ کا پودینے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا مجھ سے تو نہیں نکلتا کچھ پتے آتے ہیں اس کے بعد جل جاتا ہے ہر بار یہ ایسے ہی ہوتا ہے اچھا چیز تو کلیننگ کر لی ہے ساری چیزوں کی اس کے بعد جو جونہ وغیرہ ہوتا ہے جس سے ہم برتند ہوتے ہیں یہ چیزیں میں میں واش کر کے رکھ دیتی ہوں ایک بار وہ نہیں تو اس میں سمیل آنے رکھ جاتی ہے اس کو ہم دھوئی نہ اس کے بعد میں نے سنگھ کی صفائی کرنی ہے اور سنگھ کی صفائی کرنا مجھے بڑا مزاد ہے اس کو صاف کرنے میں اس کا جو سپنج ہے وہ میں نے الگ ہی رکھا ہوا ہے اور اس کے بھی بس میں سابون سے ہی صاف کر لیتی ہوں یا کبھی سرف ڈال کے بھی کر لیتی ہوں بس مجھے اس سنگھ کی ایک چیز اچھی نہیں لگتی ہے کہ یہ کافی جو ہے ڈیپ ہے اور اس میں اگر ہم پتیلے وغیرہ رکھ کے دھوئے تو وہ اتنے مشکل سے واش ہوتے ہیں یا تو اوپر رکھ کے دھو تو پھر میں تو ایسے ہی کرتی ہوں کہ اوپر سپنج رکھتی ہوں اور اس کے اوپر پتیلے رکھ کے دھوئے اور بڑے بڑے پتیلے تو اس میں دھولی نہیں پاتے میں نے ایک بڑا والا بھگونا دھوئے تھا جس میں بریانی بنائی تھے نے مشکل سے واش ہوا تو اس کی تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے کیونکہ بڑی مشکل سے واش کیا تھا اور اس میں پورا آتا بھی نہیں ہے اور نیچے رکھ کے اس کو اگر دھو کہ کوئی بھگونا وغیرہ چھوٹا یا پتیلی کچھ بھی ہو تو اتنے ہاتھ بس ایک چیز مجھے اس کی اچھی نہیں لگتی ہے کہ پوزہ سے ڈیپ ہو جاتا ہے اور اوپر پانی بھی بہت گرتا ہے اس کے بار بار اس کو صاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ گیبنٹس ہیں تو اس وجہ سے بار بار اس کو صاف کرنا پڑتا ہے سپنج رکھ لو پھر بھی پانی چلا ہی جاتا ہے کتنی ہی احتیاط سے آپ کام کر لو اچھا میں نے یہ منی پلانٹ والی بوٹلز بھی دھوکے رکھ لی تھی بٹ میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا بزرکل بھی یاد نہیں رہتا اینڈ میں مجھے یاد آیا کہ یہ دھونا رہے گئی ہیں دھونا اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی کم تھا تو پھر میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا اس میں منی پلانٹنا مجھے بہت پسند ہے میری ماما کو بہت پسند ہونا ہے تو بہت سارے لگائے ہوئے گھر پہ تو ابھی تو میرے پاس بس ایک ہی گملہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں باقی یہ میں نے بوتل میں لگا کے رکھ لیا ہے کیونکہ مجھے کچن میں منی پلانٹ رکھے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں چلیں جی باتوں باتوں میں یہاں سے اچھے سے کلیننگ ہو گئی اب میں نے سپنج سے بھی اس کو یہاں سب ڈرائے کر دیا ہے اس کے بعد یہ جو آرٹیفیجل پلانٹ تھے میں نے رکھ دیدے کھڑکی والی سائٹ پہ تاکہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور آج بس کھانا تو بنانا نہیں تھا کیونکہ بریانی جو بچ گئی تھی تو ہم نے وہی کھانی تھی دوپہر میں اور ناشتہ بھی لیٹ کیا تھا اور تندور کی روٹی کھائی تھی تو ہم نے کھانا بھی لیٹ کھایا تھا چار بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا تھا اور بس ابھی میں نے سارے برطنہ رکھتی ہے جی سارے ڈرائے ہو گئے تھے تقریبا تو پھر میں نے کیا کیا کہ اسے میں نے آئرین سٹینڈ پہ رکھتی ہے میں دسترخان بچھا دیتی ہوں اور اس کے اوپر جی سارے برطن رکھ دیتی ہوں ابھی جو گلاس وغیرہ ہے یہ میں سارے اس طرح سے رکھتی ہوں گی تاکہ یہ ان کا پانی اچھے سے نکل جائے گا اور یہ بھی ڈرائے ہو جائیں گے تاکہ میں ان کو جگہ پہ رکھتی ہوں برطن جو سارے خوش کر کے رکھتی ہوں تاکہ ان پہ سٹینڈز وغیرہ نہ لگیں اور یہ سارے کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جب برطن وغیرہ ڈرائے ہو پھر اس کو سمیٹ کے رکھیں تو ابھی دیکھیں میں اس طریقے سے رکھ دیتی ہوں کیونکہ ابھی جگہ وغیرہ اتنی ساری ہوتی نہیں ہے تو ابھی یہی پر جگہ بنا کے میں نے ان کو رکھ دیتی ہوں اچھا جی اس کے بعد میں یہاں بنا رہی تھی دیکھیں تھوڑا سے بھی ڈرائے کر دوں تھوڑی دیر بھی نہیں رہ سکتا کچن جو ہے نا کام کے بنا تو ابھی ڈرائے گیا تھا پھر دوبارہ سے گیلہ ہو گیا اچھا میں یہاں بنا رہی تھی ہولے آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے ہو سکتے کچھ لوگ نہ جانتے ہوں تو ان کے اندر یہ چنے ہوتے ہیں تو ابھی میں نے ان کو اچھے سے دھولیا تھا مسل مسل کے ان کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے دھونے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور اب میں اسے رکھ دوں گی چولے پر اور بس اس کو ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہوتا ہے تھوڑی سی تیز آج کر کے اس کو تھوڑی سی بنائی کر لیں اس کے بعد ہلکی آج کر کے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اور یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں نا کھانے میں اچھا یہ دیکھیں نا میں نے برطن دھوکے رکھ دیا تھا یہ بھگونا میں نے لازٹ میں دھویا تھا مجھے یا بعد میں میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کی اور اب میں کنو کھانے جاری تھی تو یہاں ذوہان بھی آگیا تھا اسے نا بہت پھسندے ماشاءاللہ یہ بہت شوق سے کھاتا ہے اور ابھی اپنے بڑے پاپا کے ساتھ کھا بھی رہا تھا تو پھر میں اپنے لے کر آئی ہوں تو مجھے کہتا ہے نمک جو ہے نا آپ اس پہ ڈالو اس کو سب پتا ہے اس بچے کو نا یہ بہت شرارتی بچہ ہے اور جی بس آج کا ولاغ میں یہی انڈ کرتی ہوں آئے ہوگے پسند آیا ہوگا آج کوئی ریسیپی بھی شیئر نہیں کیا میں نے بس جس میری جو روٹین تھی آج کی وہی میں نے شیئر کر دی ہے اور بس انشاءاللہ آپ سے اچھے سے نیکسٹ ولاغ میں ملیں گے چیزی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے اللہ حافظ